جیہاں منوچ تیواری بھوچپور انٹرسٹری کے سب سے چرچت آکٹر ہیں وہ فلم اور راجنیدی کے علاوہ اپنی پرسنل لائف کو لے کر بھی چرچہ میں رہتے ہیں انہوں نے دو شادیاں کی ہیں پہلی پتنی رانی تو دوسری سربی تیواری ہے دوسری شادی انہوں نے لوگڈاؤن میں کی پہلی وائف سے ان کا طلاق دو ہزار گیارہ میں ہو گیا تھا اس کے پیچھے کی وجہ انہوں نے شویطہ تیواری کو بتایا تھا ایکٹرس کے ساتھ وہ کافی اچھا بانڈ شیئر کرتے تھے ایک بار تو ان کے کہنے پر انہوں نے اپنی موچھے تک منڈوالی تھی جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ منوچ تیواری اور شویطہ تیواری ایک ساتھ بگ بار سیزن چار میں نظر آئے تھے اس سیزن کی وجہتہ شویطہ رہی تھی شو میں دونوں کے بیچ بانڈ دیکھنے کے لئے ملا تھا کیونکہ دونوں نے ساتھ میں کئی فلموں میں کام بھی کیا تھا اور تب ہی ان کی اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی پردے پر منوچ تیواری اور شویطہ تیواری کی جوڑی فانس کو پسند آنے لگی دونوں ایکٹر ایک ساتھ کام کرتے ہوئے اچھے دوست بن گئے اور فلموں اور شو میں دونوں کو نزدیک دیکھ منوچ کی پہلی پتنی رانی کو اچھا نہیں لگا جی ہاں سال 2010 میں جب شویطہ اور منوچ تیواری ریالٹی شو بک بوس کے سیزن چار میں ایک ساتھ دیکھے گئے تو رانی کو ان کی نزدیکیا پسند نہیں آئی منوچ نے اسی شو میں شویطہ کو بتایا کہ ان کی پتنی رانی انہیں لے کر کیا سوچتی ہے اسی شو میں منوچ تیواری نے رانی کے شک کو اور مضبوطی دے دی اور جب شویطہ تیواری کے کہنے پر انہوں نے اپنی موچھے منوالی تھی حالانکہ شو سے آکٹر جلد ہی باہر آ گئے تھے لیکن شویطہ اس کی ونر بنی تھی جی ہاں اس شو کے دو سال بعد منوچ تیواری کی پتنی رانی نے انہیں تلاق دے دیا اور بیٹی کو لے کر الگ ہو گئی پتنی کے تلاق کے بعد بھی منوچ تیواری اور شویطہ تیواری اچھے دوست بنے رہے دونوں آج بھی اچھے دوست ہیں اور اکثر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں حالانکہ پہلی پتنی کے تلاق کے بعد منوچ تیواری نے شادی نہیں کی تھی لیکن بیٹی کے کہنے پر انہوں نے لوگ ڈاؤن میں شادی رچائی اور اسی سال 2021 میں ان کی دوسری پتنی نے بیٹی کو جن دیا تھا جس کا نام کرن بھی آکٹر نے کیا ہے جی ہاں آپ کو بتاتے کہ منوچ تیواری نے بتایا تھا کہ ان کی بڑی بیٹی نے پہلے ہی بچے کا نام سوچ لیا تھا جی ہاں اس نے اپنی چھوٹی بہن کا نام سان وکا رکھا ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس پر ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے باقی اور خبروں کے لئے جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ نیکس نائن بھوش پریا سے سربی کے رپورٹ